بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم والیکم اسلام بھئی بچنیاں چلانا تب شروع کروں گا جب سارے کے سارے کنیکٹ دیں گے پر صو ہو جائیں اس کے بعد اس بچنی کو دکھاتے ہیں پھر ایک کے بعد ایک دکھانا شروع کریں گے والیکم اسلام فبی کلیکشن جو ہے وہ پچھلے سال ہم نے دکھایا تھا اور یہاں پہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا فیس کیا تھا پرابلم جس کی آسا ہم لوگ رک گئے تھے والیکم اسلام علی غوری کیا حال ہیں جلی علی گروپس میں شیئر کر دینا بلکل زید حنیف نجم والیکم السلام بھئی کالی ابلک بچنیاں دکھاتا ہوں آپ کو بلکل دکھاتا ہوں جناب ویٹ کریں اور بھی لوگوں کو جوائن ہونے دیں شیئر لازمی کر دیں فبی کا کلیکشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب کیرل کریس کے پر دیکھنے کو ملے گا لائف سٹریمنگ میں بھی اور ویڈیوز کے تھوڑی انشاءاللہ کل پرسوں سے اب ہم لوگ یہاں پہ پوسٹنگ بھی شروع کر دیں گے پیج پہ آپ کے لئے تو سنگل سنگل بچنیاں ہو یا کچھ بھی آپ لوگ ویڈیوز کر سکتے ہیں فارم کا جو گیٹ ہے وہ آپ لوگ کے لئے کھلا ہو ہے کال کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں والیگم السلام چلے جی ہم لوگوں کے ہنڈرڈ تو کروس ہوئے اور اب آہستہ آہستہ میرے خالے لوگوں کا نوٹفیکیشنز جاری ہوں گی بچنی کو بھگا کے لے کر آتے ہیں میرا بچنی کو بھگا کے لے کر آتے ہیں اور بلکل اسی طرح کھڑا کرنا آہ نمبر نمبر کے لئے فبی کا پیج وزٹ کر لو فبی کو ویسے کسی نمبر کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام شوکین فبی گرل فارم کے اس گھر کو جانتے ہیں والیگم السلام اللہ کا شکر ہے بھائی دوبارہ سے لائیو آگا ہے بلکل کالی اب لگ بچنیاں دکھا رہا ہوں آج زیادہ تر جو بچنیاں ہیں وہ کالی اب لگ بھی ہیں اس کے لئے گلابی بچنیاں خیر آپ کہہ سکتے ہو رسب آپ لوگوں نے لوکیشن جو پوچھ رہے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں جمیل نومن سوسائیٹی من کا فارم ہے اور فبی کا کلیکشن آپ لوگوں دکھاتا ہوں ایک دفعہ بچنی کو آگے لے کے جاؤ دوبارہ لے کر آؤ کریں نکریاں بھی دکھاتا ہوں ایک البینو بچنی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جانے بلو آئیز میں بچنی ہے چینی بچنی کھڑی ہے کالی اب لگ میں گلابی اور کھڑی ہے لال اب لگ کی کچھ بچنیاں کھڑی ہیں یہ کہ کر کے دکھانا شروع کروں ہسنا ہے نمبر ڈالو نمبر نمبر کی ضرورت آج کیلئے لائیو میں میرا خالد تھی نہیں لیکن پھر بھی اگر نمبر کی ضرورت ہے تو کوئی بھی بندہ فبی کا نمبر مینشن کر دے میں آپ لوگوں کو بتا دے نمبر بتانا ویسے کیا ہے میں کوئی بھی کمنٹ پر لکھ دیں میں اس کو پین ٹاپ کر دوں گا 0 0 3 2 1 کوئی کمنٹ پر جلدی سے لکھیں 0 3 2 1 7 00 6 7 33 6 7 33 اب یہ جلدی سے جرہ کوئی کمنٹ پر ڈال دے تو میں شروع کرتا ہوں والیکم السلام بسم اللہ کرو زہد کہنے ہیں بھئی کیا بات ہے بچنیاں شروع کر دیں بھئی دکھائی رہا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے آحد میں نے نمبر مینچن کر دیا ٹھیک ہے اب جلدی سے آپ لوگ کمنٹ پر ڈال دینا یہ نمبر تو میں اس کو پین ٹاپ کر دوں گا کافی سارے فارمرز بھی لائف دیکھ رہے ہیں آشیل والیکم السلام بھئی بچنیاں بھگا کے لے کر رہا ہوں والیکم السلام عدیل بھائی کیسے ہیں کالی ابلگ بچنیاں پہلی والیکم السلام شاہد کیسے ہو زید اسامہ ندیم سب کو ٹیک کر دو بھئی فبی کا کلیکشن دکھا رہا ہوں میں اور کلیکشن جو ہے وہ یقیناً کافی سارا ہے لیکن آج ان میں سے کچھ چیزیں دکھاؤں گا ساری چیزیں تو فبی کی ایک لائف میں ہم لوگ دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ اتنا کلیکشن اور اتنے قربانی لیورز کہتے ہیں کہ یہ گھر بناوا ہے کہ ان تمام لوگوں کے اگر صرف قربانی کا مالی دکھانا شروع کروں تو شاید ایک لائف بہت کم پڑے گا والی گم اسلام اکیل بھائی کیسے ہیں شازیب نوازش علی بہت بڑا نام اس انڈسٹری کا پھر سے میرے لائف میں بہت ہی عزاز کی بات بہت ہی زیادہ کل گاڑی والے کو آپ نے گھر تک پچھایا اس کے لئے شکریہ بھائی ان کا بھی بڑا شکریہ انہوں نے تو ہماری تصویر کھیج کے لگا دی والی گم اسلام جو لوگ بعد میں کنیکٹ کریں گے ان کے لئے بھی فائدہ ہوگا رینج یا رینج فبی کے پاس ہر طریقے کی کیٹیگری موجود ہوتی ہے چاہے وہ بچولی کے اندر ہو یا پھر بڑی کیٹیگری کے بچڑے ہو برہمن بچڑے چاہیے ہو یا کیسے بھی ناصر غابہ والے کم اسلام پرائیس کے لئے بتا دیں گے پرائیس کے لئے کال کرنے نمبر میں نے بتایا تھا لیکن پھر بھی اگر کوئی کمنٹ پر ڈال دے البینو بھی دکھاؤ تہا میں البینو دکھاتا ہوں بلو آئیز میں ایک البینو بچڑی میرے لائیو میں آئے گی ایک اور کالی بلک بچڑی جو کے پانڈے اپنے فیس میں ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں والے کم السلام گوڈ ہے ہیئر ٹو وائس یو تینکیو سو مچ شاہزیب الحمدللہ بھائی گوڈ ٹو ہیئر بہت اچھی خوبصورت فبیہ کلیکشن ہمیشہ صحیح اس لیے ڈیمانڈ میں رہا ہے موسیٰ دشان والی کو مسلام اس لیے بھی رہا ہے کیونکہ پرنٹ خاص طور پر بچولی کیٹگریز کو انٹروڈیوز کرانے میں خاص طور پر یہ جو کیٹگری ہے نا جو شوکینوں کو پسند آئی وہ فبیہ کی ایک شروع کے سالوں کے اندر جب ایک ہم لوگوں نے لائن منا دی یعنی کہ تقریباً پچاس ساٹھ ستر بچنیاں جو ایک ساتھ ہم لوگ دکھاتے تھے لائیو میں بھی تو ظاہر سے بات ہے شوکینوں کو ایک گھر کا پتا چلا ہے جو کہ تھا فبی گرر فارم اس لیے ہم نے بعد میں ٹیگ لائنگ بھی رکھی کہ فبی گرر فارم جو نا وہ اپنا ہے پچھلے سال میں یہاں سے لائیو ایک ہی کیا یا دو کیے تھے شاید ہم نے لیکن انٹرنیٹ کی ویسے ہم لوگوں کو وہ رسپانس نہیں مل سکا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے انٹرنیٹ تھا اور بچنیاں بھی صاف ملی تو میں نے کہا کیوں نہ آج شروع کرتے ہیں نوازش علی نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہمارے لئے بہت افسوس کی بات ہوگی جتنے بھی دوست دیکھنے حیدر والیگم السلام حیدر عبدیز ووچنگ انس بچنیوں کا اپنی بچنی والیگم السلام حسن ساجے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں بھائی حسنین آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں لگا شکر ہے فبی کیڑل فارم کا نمبر میں نے نہیں ڈالا بلکل نہیں ڈالا رو بھائی دو دفعہ نمبر ڈالا ہے یا نمبر میرے پاس شو نہیں ہوا دوبارہ سے پیسٹ کر کے ڈالو تو میں پرنٹ آپ کر دوں مجھے شو نہیں ہوا خیر بچنی کا چیرہ میں سے پرنٹ نکلتے ہیں آپ کوئی مخصوص نسل نہیں ہے گلابی لیکن پھر بھی اس کو کہیں گے یہ گلابی نسل کے اندر آپ کا ہو کیونکہ گلابی کے نام سی مشہور ہے یہ میل ٹچ کے اندر ہی ہوتی ہیں یعنی کہ کروس بریٹ کے اندر نکلتی ہیں پرنٹ نکل آتے ہیں کچھے کے لوگ بولتے ہیں نام کو کچھ کچھ کہتا ہے لیکن ہم اس کو گلابی پرنٹ کہیں گے پانڈے فیس کے اندر والیکم اسلام شفیق کیا حال ہیں جناب چیرہ میں ہی طرف کرو ترہا بھائی یہ بچڑیاں کس رینج میں ہیں اماس نمبر اگر ڈالتا تو ضرور بتاتا ہے لیکن نمبر آج میں نے ڈال لیا ہی نہیں صرف پرنٹ دکھاؤں گا کیونکہ فبی ایک کلیکشن جو نا وہ لا تعداد اس میں ہے اپنا نمبرز میں تو اس نمبرز کو کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے شویب والیکم اسلام شویب بس اومرو انتظار کیجئے گا میں آ رہا ہوں اگر میرے آنے سے پہلے آپ نے کھانا نہیں کھانا بس والیکم اسلام شہزاد گول فبی کلیکشن is watching صحیح بات ہے بھائی پانڈی پرنٹ کھندہ میں نے اور بھی کلیکشن نکلوا کے دکھاؤں گا بیسے ایک دفعال لے کے جاؤ دوبارہ لے کر رہا بھائی آتے فرینڈ کا کار کا بھی نام لے لے پاک کمنٹ پر نظر آ رہے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ کے لئے آپ لوگوں نے کال کرنی ہے بچڑی کو لے جاؤ اگلی بچڑی لے کر آو بچڑیاں دس نکلواہی تھی میں نے یہ دیکھیں وقاس سلیم is watching تامیم ما شاء اللہ کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ سب کے سب لکھتے ہیں شیئر کر دی جگہ جتنے بھی لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں یا والیکم اسلام میں سب کو کہوں ویس ادریز is watching بھائی کب آ رہے ہیں آ رہا ہوں شیئر بھائی آ رہا ہوں انتظار کیجئے فبی کے بعد انشاء اللہ آتا ہوں آپ کے پاس بھی زیرک ما شاء اللہ کہہ رہا ہے بھائی اور بھی کلیکشن نکلوا کے دکھاتا لیکن آج کا جو پلان ہے وہ فبی کرل فارم کو دکھانے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ بہت سارے ایسے کمنٹ جو میں ریڈ کرنی رہا تھا کل اور آبیسلی فارمرز کے لیے تھے اور وہ تھا کلیکشن اس میں فبی کرل فارم کا بھی جو کہ اگر میں بھی لائف دیکھ رہا ہوتا تھا شاید مجھے بھی ایک curiosity ہوتی کہ سوٹی کا کلیکشن کب دکھائیں گے فبی کا کب دکھائیں گے فائن کا کب دکھائیں گے یا بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں تو ان سب میں سے آج میں نے کہا شروع کرتے ہیں صرف دس بشڑیوں سے ہی تو آج دس بشڑیوں نے دکھا رہا ہوں اویس is watching from Germany thank you اویس سپورٹ رہتا ہے آپ کا بھی کمنٹ بھی بھی رہتا ہے حماد اس رینج میں شاید ملے شاید نہ ملے ویسے تو ہوتی تھی لیکن ابھی مہنگائی کی ویسے شاید نہ ہو محسن محسن بھائی کیا حالیں والیکم السلام لائف شروع کر دی ہیں بھائی میں نے آپ کے سامنے اور پھر اب آوڈینس ہے میں ہوں اور میرا کیلل کریز ہے اور میرا کریز ہے خود سچی بات یہ بشڑی کو ایک دفعہ بھاگاتے ہوئے لے کے جاؤ دوبارہ لے کر آنا love from Germany thank you so much ویس یہ بشڑی دیکھو چینی کے اندر گلابی فبی کیلل فارم کے اوپر تمام کلیکشن میں سے میرا خیال ہے 75% یا مور دن میرا خیال ہے کہ 75% جو نا وہ گلابی ہی ہوتا ہے بچڑوں میں ہو یا بچڑیوں میں اور پرنٹ جو لوگ ڈھونتے ہیں وہ خاص طور پر فبی کو ویزرڈ ضرور کریں گے کہ پرنٹ اور شاک دو چیزیں ایسی ہیں جو دوبالہ کر دیتی ہیں پرنٹ ہمیشہ تو وہ جنا فبی کی اوپر ہمیشہ لوگوں کو دیکھنے کو ملا بھی اور فبی نے لوگوں کا بہت شاک کر آئے ایون کے شاید میں نے انلوڈنگ کے لائف فبی کے بہت زیادہ کی ہیں ماشاء اللہ کیا بچڑی کھڑی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نظرے بس سے بچائے کیا پوز دیکھے کھڑی ہے بھائی انڈ ہو گیا اور جو کرسی پر بیٹھ کے دکھاتے ہیں ذرا ایک پوز دیکھیں چھتے رائے در کرنا بھی ہی طرف سبحان اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک نظرے بس سے بچائے منیب اس وچنگ کل رات کو منیب سے ملنے کا میرا اتفاق ہوا اور جو اببہ ہے نا وہ ان سے تو ہم نے ریکویسٹ کی کسی دن وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کبھی ہم بھی ایک ساتھ لائف کریں بہت سارے ایسے شوکین ہیں ان کے ساتھ موقع ملے گا والیکم اسلام یوسف بچڑی آپ کے سامنے رہا ہوئے آپ کے ساتھ ہمارا بھی کریز ہے بلکل یہ سب کا کریز ایک ساتھ کمپلیٹ پیکج ہے نا وہ بچڑی میں دیکھنے کو ملنا چاہیے یعنی کہ نہ ہی یہ کمی کہوں گا کہ جھالا کی کمی ہے چہرہ چھوٹا اگلے دونوں پیر ویسی وہی دیکھو جس طرح ایک چینی بچڑیوں میں ہوتے ہیں دونوں اگلے کالے ویسے یہ نورملی پرنٹ فتے جنگی جو بریڈز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنے کو بیلا ہے لیکن یہ چولستانی سے شاید کراوس ہوتے ہوئے اپنی کچھے میں پیدا ہوئی تو اس ویے اس کا سینہ جو ہے نکل آیا دیسی کے اندر چھوٹا گلابی چہرہ نکل آیا بناو میں ماشاء اللہ آپ کے سامنے کھڑیے والیکم السلام احسان رئیس کیا حال ہیں یار میں اگر ابراہیم بھائی ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ سرگودہ سے زمانے بعد آپ کو کمنٹ دیکھا اور مجھے پتا ہے فبی کے لائیو میں ویسے بھی میرے پاس جتنے کمنٹ تیزی سے آ رہے ہیں میرا خیال ہے آج تک کے بھی جتنے بھی لائیو میں نے کیے اس سیزن کے اس میں نہیں آئے تھے دوبارہ لے کے جانا پشڑی کوئی لے کر آنا فبی کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے الحمدللہ کیونکہ تمام شوکین کیونکہ مجھے آج کے اس لائیو میں نمبر دالنے کی ضرورت نہیں تھی میں پہلے سوچا تھا میں ڈالوں میں نے کہا نیار فبی کے جو چاہنے والے وہ جانتے ہیں کہ فبی کے لئے فارم جمیل نومن سوسائٹی میں اور فبی ہر ویکنڈ پہ جس طرح سے بھراب ہوتا ہے شوکینوں سے قربانی لورز سے ان کا ہی اگر مال دکھانا شروع کروں جو کہ اس وقت بک ہوا ہے ہر سال جیسے پلائیوں کے اوپر مال جمع ہوتا جا رہا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں اب ہم نے کئی سارے جو نا فارمز کر لی ہیں فبی کے تقریباً چار سے پانچ ایسے فارمز جہاں پہ الحمدللہ جو کلیکشن کھڑا ہوا ہے قربانی لورز کے لئے بھی خزر والیکم السلام ایک دفعہ بچڈی کو اور چلا دی جیگا بھئی ریکویسٹ آئیے ایک دفعہ چلا کے دوسری بچڈی لے کر آنا اگلی جو بچڈی ہے وہ کس رنگ کی ہے تو مزہ آئے گا ویورز اور بھی جلدی سے شیئر کر دو جلدی لیے کہ اور بھی لوگ ہمیں ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ والیکم اسلام بھائی کیٹلکریز.پک پہ آپ لوگ جلدی سے واشنگ فروم آئیشہ منزل کیا بات ہے بھائی بہت بڑا نام بہت بڑا جو نا سٹانس مل گیا اس لائف کو کیا بات ہے کیسے ہیں رو بھائی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں کرم اللہ کا آئیشہ منزل سے دیکھ رہے ہیں اور آئیشہ منزل کے اسٹریٹس جو ہیں وہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا بھائی دوبارہ سے لے کے جاؤ پیسے لے کے جاؤ دوبارہ لے کے جاؤ ماشاءاللہ ایک اور کالی ابلگ بچڑی نکلی واشنگ فروم انڈیا انڈیا سے بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں ملکل ماشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے روکو بڑی بچڑی ہے جتنی بچڑی بچڑی نکلی ان سب میں بڑی بچڑی ہے کالی ابلگ گلابی ناک پھر سے لیکن جتنی بچڑی بچڑی نکالی ان سب میں بڑی ہے والیکم السلام جمیل من میں جاؤ گے بھائی میں جمیل من میں ہی بیٹھا ہوں بلال بلال بچڑنگ بہت سارے نئے جو بھی لوگ جوڑ رہے ہیں شاہ حسین والیکم السلام یار میں سلام کا جواب سب کئے دن ہی کوئش کرتا ہوں عمر is watching فبی کے ویسے بھی جتنی بھی کمنٹس گر رہے ہیں وہ بہت سپیڈ میں اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ فبی کیلل فارم کی جو فین فالوئنگ ہے نا کراچی کے اندر وہ واقعی بہت زیادہ شوقین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب کے زیادہ راو بھائی اپنی قربانی 24 تو دکھا دیں یار بلکل دکھاؤں گا ابھی تو نہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک لائیو کے اندر اچانک سی انناؤنس کروں گا کون سا لائیو ہوگا یہ نہیں پتا لیکن ہاں جلدی دکھاؤں گا اور لائیو کے اندر یہ نہیں مطلب آپ لوگو لائیو دیکھنا ہوگا اس کے لئے خود ہی پر چل دیا گا ایک دوہ پشڑی کو دوبارہ لے کر جو لے کر آنا علی بھائی is watching shop online is saying something یوسف والیکم اسلام بھائی شیئر کر دیں آمیر حسین ابھی انہوں نے بھی آمیر نے بھی جوائن نہیں کیا تھوڑا سا تیجھ لے کے جاؤ آگے لے کے جاؤ دوبارہ چیرہ دکھاؤ اس کا واصف اسلام آپ کہہ رہے ہیں والیکم اسلام بھائی گلابی بچڑیاں ہیں بلکل فبی کے اوپر تقریباً اس باڑے پہ کتنی ہوں گی تین سو ہوں گی دو دھائی سو بچڑیاں تو صرف اس فارم پہ کھڑی ہوں گی بچے الگ ہیں بچے الگ ہیں اور دوسرے فارمز کے اوپر الگ اسی طرح سے تو پاس سو چھ سو مال تو الحمدللہ ہوگا فبی کے پاس جو کہ watching from the pee house کیا بات ہے دیل بھائی سبحان اللہ آئیشہ منزل سے بہت سے لوگ جو ہے نا آئیشہ منزل کا جس نے کون لوگ ہیں جو آئیشہ منزل کو اتنا اٹھا دیا کہ ڈیفنس لوگ نہیں جا رہے کھارا در نہیں جا رہے کوئی میں کہتا ہوں مچھر کالنی والے بھی اٹھ کے آئیشہ منزل کی طرف کوچھ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو یہاں کھلی ہے تو ایسا تو کچھ نہیں کھلا لیکن کھلی بہت سی چیزیں اور وہ کیا کھلی ہیں وہ ہماری انڈریسٹری ضرور جانتی ہے والیگم السلام مامو بھنجا سے کب لائف کریں گے انشاءاللہ کریں گے غزلفر بھائی کیسے ہیں شادمان ٹاؤن سے بھی دیکھ رہے ہیں لو بھائی خیر بہت سے علاقہ ہی کیا نام لوم ہے یہ فبی کا لائف ہے کیا بات کر رہا آپ لوگ فبی کیڑل فرام اپنا ہے جناب بالکل والیگم السلام علی قریشی دوبارہ اس بچڑی کو چلوائیے گا چلوالے بھائی ایک دفعہ لے کے جاؤ لے کر رہا بچڑی کا چہرہ دیکھو بچڑی اسے ناظر کھڑی یہ کھول کے اپنا آپ کو ماشاءاللہ ایک سال اگر اور رکھ جائے تو کیا ہی بات لیکن خیر ہر شوکین کی اتنی رینج نہیں ہوتی لیکن ہاں اگلے سال کی بچڑیوں میں بہت اچھی آئے گی بچولی کے ٹھیکیری کے اندر لیکن فبی کی کلیکشن جتنی بھی ہے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دکھاتا چلا جاؤں لیکن کم ہی پڑے گی لوگ کیا بتائیں الحمدللہ خیر امانی کے پاس بھی جائیے گا بلکل جاؤں گا کوشش کروں گا الحمدللہ اس بچڑی کو بھی لے جاؤ اگلی بچڑی لے کر آؤ جلدی سے والیکم اسلام رفیق یہ تمام میں کلیکشن دکھاؤں گا جو فبی کل فارم کا اس وقت آپ دیکھیں گے اور اچانک سے ہمارے پاس لگتا ہے کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ دو چار دن سے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ویورز صحیح دیکھیں نہیں رہے ہوتے اور پھر اچانک سے کمنٹس اور ویورز مجھے دیکھنا شروع ہوتے ہیں کبھی کبھی تو شروع میں لائف کے ایسا بھی ہو رہا تھا کہ مجھے ویورز دیکھے ہی نہیں خیر الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ جوائن کر کے بیٹھے ہیں تو ان کا بہت شکریہ کیڑل کریس کے پر لائف دیکھنے کا بھئی الحمدللہ لے کے جاؤ تھوڑا سا آگے لے کے جاؤ دوبارہ لے کے جاؤ گلابی بچڑی ایک اور لال ابلک کے نئے فبی کا سین پرنٹ کو لے کر بہت ہی اینڈ ہوتا ہے بھائی بلکل واقعی ایسا ہی ہے اور فبی کے جو سین ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت اینڈ طلحہ نجیب دکھا رہا ہوں آپ کو میں ایک ایک کر کے ابھی اس کے پر بچنی ہے اس کے بعد میرے خیال ہے البینو کی باری آگے چہرہ میں ہی طرف کرو حسنے آرہا دکھاؤ پلیز حسنے آرہ حسنے آرہ کی آج میں نے ویڈیو لگائی اپنے آر لک کے پیچ پر محمد حمزہ دبے بچڑے دکھاؤ ڈبی بچڑی دکھاؤ حمزہ کہہ رہے ہیں ڈبی بچڑی دوبارہ دکھاؤ اوکے حمزہ بھائی کافی ڈیمانڈ آئی ہے اس سے پہلے بھی دو کمنٹ آئے میں نے اگنور کیا تھے لیکن اب تیسرا کمنٹ حمزہ بھائی کا ہی آگیا ہے تو ان کو اگنور نہیں کر سکتا تھا طلح عمران دوبارہ دکھاؤ اور آو بھائی بلکل دکھاؤ تھندرا دکھاؤ اچھا تھندرا دکھاؤ سب کو فبی کے نام یاد ہے بھائی فبی کی یہی بار خاصیت ہے کہ جتنا بھی کلیکشن ہم لوگ ابھی تک لگا رہے ہیں تمام جتنے بھی جو دوست ہیں نا وہ فبی کو اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں کیونکہ فبی کا کلیکشن فبی کی ایک جو شوقینوں کے بیچ میں سہے یا کہہ لو یا محبت کہہ لو وہ الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت ہی خوب رکھی اور آج اگر یہ بات کہوں کہ فبی کے پاس سب سے زیادہ گلاوی بچنیاں کھڑی ہوں گی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ شاید 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 جو نا فبی کے پاس زیادہ کلیکشن میں بچنیاں کھڑی ہوں گی تمام دوسرے فارمرز کے مقابل اس میں رینج اور بچے وغیرہ سب ملا کے بتا رہوں گی ہر میڈ سے لے کے بڑی کیٹیگری یعنی کہ ویسے تو اور بھی بڑے فارمرز ہیں لیکن میں نمبرز کی صرف بات کرنا ہوں کہ یہاں پہ شاید زیادہ کلیکشن دیکھنے کو مل جائے اور ویجڈ بھی پھر آپ لوگوں نے اس لئے کرنا ہے والے کام اسلام ایک یو کریم امیزنگ کیٹل ہیں بلکل بھائی سبب امیزنگ ہیں گلاوی بچڑی بھی دکھائیے گا یار آج بچڑیاں دکھاؤں گا اس بچڑی کو لے جاؤ یہ دوبارہ مانگواؤں گا وہ ڈب بی بچڑی تھی نا اس کو ہرہ کھول کے لے کرانا دوبارہ مانگوالی بھائی میں نے ڈب بی نکل والی پرائیس بھی بتاؤ آج پرائیس کے ساتھ نہیں کر رہا لیکن فبی کا اگلا لائف جو ہوگا وہ نمبر کے ساتھ نمبر پر لگا کے کروں گا یعنی کے نمبر بھی لگاوا ہوگا اس میں آپ بھی کمنٹ پڑھتے ہیں بنیش تدیگی کریں آپ کمنٹ نہیں پڑھتے ہیں مجھے پہلا کمنٹ آپ کا اب نظر آیا فبی لیجنڈ ہے لیجنڈ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے تو پاکستان میں ہاں پاکستان میں کہلو کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر لیجنڈ باد میں بنتے ہیں لیکن چلو اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کیونکہ جب شوق دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ لیجنڈ نہیں ہوتے لیکن اس کے بعد جب وہ چھوڑ کر چلاتے تو لیجنڈ بن جاتے لیکن ایک بندے نے بات بولی تو میں نے بات کو بڑے گھما پھر آ کے اس بات کو سمجھانے کوشش کر دی سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس کو بات بولی ہے اب سٹارٹنگ رینج کی بات کر رہے ہیں کوئی شہیر بھائی شہیر بھائی ادنان شوکت is watching کیا بات ہے دوبارہ ایک دفعہ بگا کے لئے کہنا نا 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 اس بچڑی کو ہر بندہ اس بچڑی کو یہ بچڑی سائز میں بڑی ہے میں تھوڑا دور کھڑا ہوں میں تقریباً بھی دس پندرہ فٹ دور ہوں کیونکہ لائٹ میرے بالکل سر پہ لگی ہوئے تو میں نے تھوڑا ساج اپنی ڈسٹینس کو مینٹین کی ہے کیونکہ لائٹ پھر رکھ رہی ہے تو رکھے گی تو پھر مزا نہیں آگا اس لیے اگر جو لوگ بھی اس بچڑی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹا نہ سمجھے بچڑی تقریباً تقریباً بھی چھے من پار ہوگی ہے کیوں بھائی چھے من ہوگی زیادہ ہوگی پار ہوگی چھے من پار ہوگی کیونکہ دور ابھی کافی ڈسٹینس پر میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ بات بول رہا ہوں والیگم اسلام بھائی میں نے کبنٹ نہیں پڑے تھے علتاف دوبارہ بچڑی کو ایک دفعہ لے کے جاؤ بھائی اچھا بھائی لے جا بھائی بچڑی کو دوبارہ پیچھے لے جاؤ راشد منظر is watching thank you so much صورتی سے بھی لائف کیجے گا بلکل کریں گے جب فبی کر دیا تو پھر صورتی بھی کریں گے لیکن تھوڑا انتظار کیونکہ میں فبی کا کلیکشن جو نا وہ میرا خیال ہے کہ پورا ایک لائف میں نہیں دکھا سکتا تو میں ہر ویگ کا کوئی ایک لائف پلان کرلوں گا کوئی ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی آج فبی کا لائف ضرور ہوگا اور میں اس کے حساب سے پھر کلیکشن کو ڈیوائیڈ بھی کر لوں گا اپنے ہی لائفوں میں کہ ایک دن یہ دکھا رہا ہوں دوسرے دن بچڑے دکھا رہا ہوں پھر کچھ قربانی لورز کی بھی آخر میں خواہشات بڑھ جائیں گے تو ان کے بھی کلیکشن کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے فبی کرل فارم جیسے ہی ابھی ویکنڈ ہے اور بک کرنی ہے اپنی قربانی کی بچڑی جو کہ دوزار چوبیس میں آپ کے گھر جائے گی کیونکہ بہت سارا ایسا کلیکشن بھی ہے جو میں شاید انلوڈنگ میں آپ کے گھروں تک جا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ اس ٹائم پہ شوق کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے تو ہم خود بھی کرتے ہیں دنیا کا بھی قرار ہوتے ہیں تو جب تک سیزن کا جو آخری دن نہیں آتا تھا تب تک یہ کوشش چلتی رہے گی انشاءاللہ اور کیڑل کریز اس طریقے سے لائف بھی کرتا رہے گا بچڑی کو ذرا چہرہ ادھر کرو مہی طرف اب چار چل کھڑا کر دو اس کو ایسا ذرا سینے پہ آتھ لگانے کے بعد سینے پہ آتھ لگاؤ پہلے آہا لگاؤ 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 بچڑی کا ذرا چہرہ دیکھیں ماشاءاللہ کھڑے ہونے کا سٹائل دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچا ہے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں کسی کے مس کر گیا ہوں ویسے آہ کھانا نہیں کھایا ابھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے کرو والیگم اسلام ریان میں ایک فارم پر وزٹ کرنے کیلئے آیا تھا اور اس کے بعد میری زبائی سے ملاقات ہوئی بچڑیاں دیکھی لائف کا آج پلان ویسی سا کیا شوکینوں کا آج بھی لائف دکھاؤں میرے بہت سارے کمنٹس آ گئے ہیں ماشاءاللہ کیا فوٹو جینک پوز میں کھڑی ہے ماشاءاللہ چار چول پکے احسان غوری بہت زمانے بعد آپ کو میں نے کمنٹ میں دیکھا والیکم السلام ماشاءاللہ بچڑی کیسی لگی پسند آگئی ہوگی راویز لف تینکیو سو مچ بچڑی لے جاؤ بھائی آپ کیسے ہیں احسان میں بلکل ٹھیک ہوں احسان صحیح نام لیا میں نے شاید دوبارہ کمنٹ کرنا میں دوبارہ پڑھوں گا نام تیس لاکھ والی دکھاؤں فبی کے پاس تیس لاکھ والی آپ کے پاس ایک کروڑو بھی بچڑی دکھا سکتے ہیں آپ کو لیکن آج نہیں یہ اس کے لئے میں الگ سے لائف کروں گا وہ سارا سارا کلیکشن یعنی حسنی آرہ جس فارم پہ کھڑی بھی ہے اس فارم پہ تمام وہ کلیکشن ہے اگلی بچڑی جو ہے وہ شاید کنچی آنکھ والی البینو ہی ہے شاید وہ بچڑی اگر دیکھ لیتے ہیں بھی ساری بچڑی ہمیں دکھاؤں گا بیک کر کے وہاں سے شروع ہوئے ہم لوگ کیا آیان کدھر ہے سوری کمنٹ نگل گیا اوپر ماشاءاللہ یہ بالکل آگئی جی البینو بچڑی آگئی یہ ہے البینو بسیکلی ریڈ آئی کو کہتے ہیں لیکن یہ بلو آئیز میں ہوگی یہ رات کے اندر بلو آئیز بھی پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریب لے کر آنا بچڑی کو قریب لے کر آو قریب لے کر آو قریب لے کر آو باس چہرہ اوپر اٹھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھل اصل پرائیم گیٹل کی ایک بچڑی تھی آئیکس میں نے اس کا نام رکھا تھا آئیکس اس کی بھی آنکھیں ایسی تھی اب اس کی نظر آگی نا یہ دیکھو جتنی بھی جو دوست کہہ رہا تھا مجھے بار بار کے وہ البینو دکھاؤ البینو بسیکلی جس البینس جنر ڈیزیز کو ویسے کہتے ہیں ڈیزیز نہیں ایک ٹرم کو کہتے ہیں جو کہ میڈیکلی ٹچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی اوپر میرے خیال البینو نام آیا یہ بہن ابھی پوڈکاس میں پتا چلا تھا اپنے میں انشاءاللہ ابھی نولیج والے جو پوڈکاس اور بھی کروں گا کچھ بریڈرز کے ساتھ جو بریڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ مجھے شاید صحیح انفرمیشن دے پائیں گے کیونکہ ان کی جو ریسرچ ہوگی وہ میرے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ ہے اور میں ان کے ساتھ اگر پوڈکاس کچھ کروں گا اپنے چینل کے اوپر پوڈکاس ودراؤ کے اوپر جو آپ لوگ ابھی میں نے نام بتا دیا تو پوڈکاس ودراؤ کو جا کے ضرور لائک کر دیں یا سبسکرائب کر دیں یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر وہاں پہ میں یہ تمام پوڈکاس تمام بریڈرز کے ساتھ کرنے والا ہوں دوبارہ اس بشڈی کو لے کے جانا ہوں لے کے نانا علی والیکم السلام دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے جواد ابھی تو بہت کلیکشن باقی ہے ابھی تو سیزن میں نے شروع کیا اور سب سے پہلے میں نے اس لیے بھی شروع کیا کیونکہ بہت خاموشی تھی اس رمضان میں سچی بات یہ ہے کہ رمضانوں میں جو سیزن ہے نا وہ پیک پر آ چکا ہوتا لیکن یہ پہلا رمضان تھا اس کی بہت سی وجوہات ہیں انڈسٹری کی اپنی بھی کچھ پرسنل کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی ویعے سے ہم لوگ نہیں اس کو سٹارٹ کر سکے سیزن کو بہت جلدی لیکن انتظار تھا اور وعدہ تھا میرا ایک فارمر سے کہ میں پہلا لائیو ایت کے تیسرے دن یا دوسرے دن کروں گا تو میں نے ویسے ہی کیا اور لائیو جب میں نے شروع کیا ہے تو پھر آپ کے سامنے سامنے ہی ہیں اور اب میرے پاس تمام فارمرز کے چھتوں سے بھی بہت میسیجز آ گئے ہیں کہ آپ یہاں سے لائیو کریں کوئی کہہ رہا جی ہمارے بکرے دکھانے ہیں تو جس سے جیسی ڈیل ہوتی جائے جس سے ہماری کمٹمنٹ ہوتی جائے گی اس کے پاس پھر پہنچنا شروع ہو جاؤں گا میں فارن کل کا جو لائیو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کل مجھے کون ڈن کرتا ہے ٹائم کو تو کل پھر میں دکھاؤں گا ہو سکتا ہے کسی چھت پہ دکھاؤں ہو سکتا ہے کسی فارم پہ دکھاؤں والیگم السلام دوبارہ اس بشڑی کو چلوا دو بھائی چلوا دو بھائی گلابی بشڑی علی رضوان دیکھ لیا ماشاءاللہ ضرور کہتی جگہ جتنے بھی دوست دیکھنے ہیں وہ کمنٹ پہ ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور لکھ دیا کریں کوئی بھی کلیکشن کو دیکھتے ہوئے یا کر دل میں کوئی ایسی وہ چیز آئے تو ملال اٹھے تو بھائی نظر مت لگا دے نا ویسے تو شوقین ہوگی مطلب ہے سب کا ہماری نظر برحک ہے اور لگنی بھی ہے تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں اس لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں تو اپنے لائف کے انتر ماشاءاللہ کی تذویر پڑھاتا رہوں نمبر پن کرو نمبر کی آج ضرورت نہیں تھی اس لئے نمبر میں نے لگایا نہیں فبی گل فارم کے لئے تمام شوقین جو ہے نا وہ اس کو گھر کو جانتے ہیں روحان انشاءاللہ جلدی آئے گا وہ بھی انشاءاللہ ان سے آواز اس شاید اس چھوٹ رینج میں نہیں ہے اس سال کا کلیکشن میرے خالے دس لاکھ پلس ہی ہوگا فبی کے اوپر ماشاءاللہ 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 آکھیں دیکھو یار سبحان اللہ اللہ پاک نظریں بس سے بچائے دبنگ چلو بھئی بچڑی کو بھی لے جاؤ اگلی بچڑی نکالو یہ بچڑی کو بھی میں بھیج رہا ہوں آخر میں یہ ساری بچڑی نکلوا کے دکھا دوں گا یار آج شاید میں نے جنید ریورس کا جو آپشن تھا وہ میں نے بند کروا تھا آج میں نے کھولا نہیں انشاءاللہ اگر وہ بھی اب خیر ابھی تو نہیں اب لائف کے بعد ہی دیکھنا آپ لو عثمان راجپوت سلام کہہ رہے ہیں والیکم السلام دوستوں یہ ایک اور بچڑی آباری ہے سفید یہ نکری میں ہیں نہیں گلابی میں ہیں یہ بھی گلابی بچڑی ایک اور فبی کی میں نے دس بچڑی نکلوا ہی ہیں افشان والیکم السلام کازی کے پر بھی جلدی لائف کروں گا انشاءاللہ گیٹس اوپن ہو گئے ہیں ہاں بلکل گیٹس اوپن ہو گئے ہیں ویکنڈز پہ فیلحال نارملی آپ لوگ پہ فون کر کے ہی آئیں گے تو آپ لوگ انٹرٹین کر دیں گے ٹائمنگ کے حساب سے لیکن نیکس ویک سے میرا خالی فبی کیڑل فارم بھی اپنے گیٹس اوپن کر دے گا رات میں تمام شوقینوں کیلئے ماشاءاللہ بچڑی کے کھڑت دیکھیں چہرہ میں ہی طرف کرو سورتی کا لائف کب ہے سورتی کا بھی کریں گے فبی جب کر دیا تو پھر فبی کا تو ایسے کلیکشن اگر پورا دکھانے بیٹھو تو ہر ہفتے ہی ایک لائف کرنا ہے تو جو کہ میں کروں گا قربانیا ان اسمانیا مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ واسک چیپا نکھری دلوا دیں واسک بھائی میں دلوانے والا کام تو خیر نہیں لیکن ہاں ریکمینڈ ضرور کر سکتا ہوں چیزیں امیر بھائی والیگوم السلام بھائی کیا حال ہیں امیر بھائی تو امیر بھائی واتس اپ ہے میں اب کو ایک میسج کیا ہے پلیز وہ ضرور دیکھئے گا اور مجھے رپلائر کیجئے گا ابھی نہیں نہ ابھی کوئی کال کریں نہ کچھ لائف ختم ہونے کے بعد بات کرتے ہیں دوبارہ بجڑی کو بھگا کے لے کر آنا آپ کے کمنٹ کا تو بھائی سبزواری بھی جائیے گا بلکل جائیں گے فبی کے بعد انشاءاللہ آج چلائیں گے اور بولیں والیگوم السلام شیب عرفان ریٹس کیا کچھ آئیڈیا دیں ریٹس دوست اگر بلکل ہی صحیح صحیح بات کروں تو ریٹس کافی آپ کو ہائی دیکھنے کو ملیں گے ریزنز بہت سارے بہت سارے ہیں ریزنز اور بس جب مال لینے نکلو گے تو اندازہ ہوگا لیکن خیر اللہ تعالیٰ سب کی قرمانی کروایا گا انشاءاللہ تھوڑی سی تو ہر سال فرق آتا ہے والیگوم السلام فرقان تو اس سال بھی وہی فرق دیکھنے کو ملے گا منڈی بھی لگے گی منڈی کے بھی انناؤنسمنٹ جلدی ہو جائے گی منڈی کے انناؤنسمنٹ انشاءاللہ آپ کو میں اگلے جو اگلا جو تھرزڈی آئے گا اس دن شاید دینے کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آپ کو پیجز پر دیکھنے کو ملے گا اگلا جو تھرزڈی وہ ٹینڈر کا یا جو بھی پہلی انناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو نیکس تھرزڈی کو انشاءاللہ شاید مارکٹ میں انطلاق پر گون جائے گی میں پہلی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی نیوز ہے جو آ جائے گی اگلے ہفتے تک اگر آو بھائی اس سال کس فارم پر آپ کی بشڈی ہے یہ میں ابھی تک نہیں بتایا کسی کو میں انشاءاللہ زلدی بتاؤں کسی لائف کے اندر اور بشڈی بھی دارے کے جھلک دکھا دوں گا خالد بن بشڈی ایک دفعہ دوبارہ بھاگا کے لے کر رہا ہوں پاکستان سے باہر ہوں اگر آپ کا ریڈی ہوگا تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں موسا کی ایسا میں بات کر رہا ہوں وہ بشڈی بھاگ گئی یہ بشڈی ہیں اس کے بعد آنگے کالی اب لگ بھی کھڑی ہے انتظار میں یہ بشڈی بھی نکلے گی یہ دو بشڈیاں رہ گئیں یہ نکلوا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد کلیکشن تو ایسے یہ بھی ہے پیچھے بھی کافی سارا کلیکشن کھڑا ہوا لیکن فی الحال ہم نے دس بشڈیاں نکلوائیں اور ان دس میں سے یہ آٹھویں ہیں یا ساتھویں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس 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 چہرہ میں اطرف کرنا بشڑی کا علیکم السلام ماشاءاللہ 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 اللہ پاک نظر بس سے بچا ہے باندھو بے اس کو بھی لے آکے ماشاءاللہ خوبصورت بشڑی خوبصورت بارش کی پیشنگو ہی ہم کمنٹ پر نہیں کر سکتا دوست کل اگر ہوئی تو بھی لائف ضرور کروں گا اگر جیسے میں نے کل کہیں اگر میں کمنٹمنٹ نہیں بھی ہوئی اور میں اس جگہ تک پہنچ سکا تو ضرور فرائیڈے کو شاید میں ایک لائف کروں گا جو میں ریٹ کے ساتھ بکروں میں کروں گا ایک شہر میں ایک جگہ ہے میں نے وہاں پہ ابھی انشاءاللہ دن کیا ہے اور وہاں پہ میں بکروں کو دکھاؤں گا پورا کلیکشن جو کہ تقریباً رینج ہوگی پچاس زار روپے سے لے کے لاکھ سوال لاکھ روپے تک کی آنے کے ریٹ کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ کیا خوبصورت بچڑی سامنے آئی ہے دوبارہ لے کے جانا اور لے کر آنا والے گم اسلام حسنین والے گم اسلام بھائی کلیکشن جتنا بھی میں دکھاؤں گا کیلٹل کیس پہ وہ ہر رینج کا ہوگا تو جو بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی میں صرف وی آئی پی دکھاؤں گا ایسا نہیں ہے میں منڈی بھی دکھاؤں گا میں تمام چھتوں کے شوکین جو بھی اگر کہیں سیل کا ہوا کوئی ایسا نہ کا سین تو وہ بھی دکھاؤں گا گڑاب ہو میمن گوٹ ہو انشاءاللہ وہ بھی کور کریں گے پنجاب سے میرے پاس اس دفعہ بڑی کالز آئی ہیں دو تین لائیو ہی کی ہیں لیکن پنجاب سے میرے پاس بڑی کالز آئی ہیں اگر میرا پنجاب کا کوئی ایک یا دو دن کا وزٹ ہوا تو شاید وہ لائیو سٹریمنگ کے لئے ہی ہوگا میں لائیو کرنے کے لئے پنجاب جاؤں تو جاؤں اور جو واقعی چانسز ہیں اس دفعہ دوبارہ بشڈی کو لے کے جانا لے کر آنا زین الابدین والیکم السلام یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ اسلام آباد اور خاص طور پر لاہور والی سائٹ سے جنا وہ لائیو کیلئے کالز آئی ہیں کہ لائیو کرنا ہے اس سال آپ نے وہاں پہ جو میں ہر سال بولا کرتا تھا لیکن ہو نہیں پاتا تھا لیکن اگر اس سال موقع لگ گیا تو پنجاب میں لائیو کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ شاید میں پہلے ہی ہوں گا لیٹس سی دیر آئے درست آئے براؤن اینڈ وائٹ چینی بشڑی بھی دکھلوائیں براؤن اینڈ وائٹ کرو ذرا پہلے وہ ایسا کہ خود بولے گا تو دکھاؤں گا بس اس بشڑی کو دوبارہ لے کر آنا اور چہرہ میں ہی طرف کر کے کھڑا کر دینا یار ایج بی ایم حمزہ کا بارہ ہے یار حمزہ میں آج آیا اور میں نے کعوش کو فون کیا کہ بھائی یہ لائٹ اوپن ہے تو کیا سین ہے تو اس نے کہا آج ابھی تک آئے نہیں تھوڑی دیر میں آئیں گے پھر میں نکل گیا ابھی میں فیلال وہیں ہوں لیٹسی اگر تم ہو تو مجھے فون کرنا لیکن ابھی فون نہیں کرنا لائف کے بات کرنا کوئی نو فیشیا دکھائیں یار میں حسنی آرہ بھی دکھاؤں گا کوئی نو فیشیا بھی دکھاؤں گا تھندرہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ بچنیاں یہاں پر کھڑی ہیں جو کہ میرے اگلے لائف کتنا خاص طور پر آپ لوگ دیکھنے کو ملیں گی فبی کے تو میں کہہ رہا ہوں نا کلیکشن ابھی میں نے کچھ آج میں نے صرف یاد دلایا ہے کہ فبی کیٹل فارم جنا اوپن ہے گیٹس تمام شوکینوں کے لیے کر کے بیٹھا ہے اور آپ اب آ سکتے ہیں پہلے رمضانوں کے اندر یہ چیز جنا وہ میلا سچ چک ہوتا تھا لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے ہم کیا تھوڑا سب ہی لیٹ ہوئے تھوڑا سا لے کے جا بھائی اور آگے اور لے کر آنا کچھ ہماری اپنی انڈسٹری کی کچھ پرسنل وجوہات تھیں جس کی ویسے میرا خیال ہے تھوڑی چیزیں لیٹ ہوئی ہیں یا سب نے انتظار کیا ہے اور شکر ہے کہ وہ انتظار کیا ہے ہر چیز میں شکر ہوتا ہے اللہ کا تو اس کے لئے بھی شکر ادا کریں گے والے کم اسلام گلابی ناک کے اندر بہترین بشڑی اس بشڑی کے پیسے ضرور پوچھ لینا جب بھی وزٹ کرو بہت اچھی بشڑی ہے بھائی ماشاءاللہ پاک نظر بس سے بچا ایک گلابی ناک سبحان اللہ لے جاؤ بھائی اس بشڑی کو بان دو اگلی بشڑی لے کر آو یہ والی ایک بشڑی یہ بھی ہے یہ بشڑی میں نے شوٹ کر کے بھی لگائی تھی ایک دفعہ اب چینج بہت آئی ہے حارس زاہد والیگم السلام یہ آخر میں 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 سب کو دکھا دوں گا بشڑیوں کو ایک ایک کر کے میں فلحال کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ ایک کر کے بشڑی نے دکھا ہوں جو کہ میں ابھی یہ آخری بشڑی دکھا کے پھر اس طرف جاؤں گا ماشاءاللہ بہت اچھا چینج آئے اس بشڑی کو میں نے شاہ چار مہینے پہلے پہلے شوٹ کیا تھا اور اب بشڑی نے تقریبا تقریبا ڈیڑھ من وزن اوپر کیا ہے پہلے اتنی گلائیوں میں نہیں تھی اب کافی ماشاءاللہ سے پلت کے اندر بہت اچھی ہو گئے ویلکم فروم فیصلہ باد لے کے جانا بشڑی کو تھوڑا آگے لے کے جاؤ سیدھا لے کے جاؤ احمد آج میں ڈیٹیلز کے ساتھ لائیو نہیں کر رہا ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ جب لائیو کروں گا نیکسٹ تو بتاؤں گا اویس انجینر کی بشڑی دکھائیں اویس کی مس ورل جو ہے وہ اویس کے بھی نہ تو اویس کو کوئی ٹیک کرو کمنٹس کے اوپر اگر وہ کہے گا تو ضرور ورنہ پھر آج کے لئے معذرت لیکن ہاں نیکسٹ لائیو جو ہوگا کبھی تو ان کے لئے تو پھر مزا آئے گا وہ ان کے لئے ضرور دکھاؤں گا امان اس وچنگ کیا بات ہے بھئی ہاریس انویر نے سب کو ٹیک کیا ماشاءاللہ سینہ فواد تمہارے لئے میں نے ایک بشڑہ ڈھونڈا ہے بڑے سینگو والا جن تم مجھے کہہ رہے تھے اب تمام لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ مجھے کمنٹس پتہ چل رہی ہیں تو میں سب کے لئے جہاں جہاں بھی وزٹ کر رہا ہوں میں لائیو میں بھی بتا دوں گا کہ بھئی کون تھی چیز کہاں کھڑی ہے ایک بشڑہ جو فواد تم نے مجھے کہا تھا کہ بڑے سینگو والا تھری چاہیے تو وہ میں دو تین جگہ پر ڈھونڈ لیا ہے اور بہت لا جواب بشڑے خاص طور پر ایک تو ہے بھی بڑا اگریسیو جو تسنا تمہیں چاہیے کہ اترے اور بھاگ جائے تو وہ بھاگنے والا آئیٹم بھی ہے لیکن وہ کچھ اس میں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ایف ایس پہ لائیو یا رشادی سے بات کریں گے انشاءاللہ یا دیکھتے ہیں کل کا اگر موقع ملا تو کل کر لیں گے وہاں پر پرسوں کو بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیٹس سی ابھی میں اپنی اناؤنسمنٹ کرنی رہا کہ میں کہاں کر رہا ہوں کہاں نہیں نیکس ویک سے بتانا شروع کروں گا دوبارہ بھا کے لئے کرانا اس پہ شڑی کو انشاءاللہ نیکس ویک سے جب میں لائیو کر رہا کروں گا تو میں پہلے سے پھر بتاؤں گا کہ میں نیکس لائیو کب آ رہا ہوں کس جگہ سے آ رہا ہوں اس ویک نہیں بتاؤں گا کیونکہ تمام آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں نے خود اوپن کرنی ہے اور اوپن ہو گئی ہوں گی جب آپ کیڑل کریس کا لائیو بند کرو گے تو کیڑل کریس کے برابن میں فالوئنگ آ رہا ہو گا اس فالوئنگ کو کلک کرو گے آل نوٹیفیکیشنز کو اوپن کر دو گے تو لائیو کی تمام نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو بہ آسانی مل جائیں گی حمزہ راو بھائی کھانا کھایا آپ نے نہیں کھایا احمد نہیں کھایا میری جان بچڑی کا چیئے در کرو مہی طرف آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گلابی ناک بہت اچھی بہت کھڑے ہونے کا سٹائل لے گیا آئے ہوئے 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 میرے گھر میں بھی میرے بھائی کو کسی طریقے کی کچھ بچڑی جنب پسند زیادہ آتی ہے گلائیوں میں سینہ نافہ اس طرح سے پرنٹ میں اس کو پھر کچھ جلے گی لیکن بناو پورے چاہیے آہ واشنگ فرم آسٹریلیا یوسف بھائی اچھا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آمی یوسف شیک ناغن سے آسٹریلیا کا جو راستہ ہے نا وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہی ہے وہ یہ میرا خیال ہے بس پندرہ بیس منٹ میں انسان پہنچ جاتا ہے یا پھر آپ نے رات کے ٹائم پر کیا ٹائم ہو رہا ہے بھی پونے بارہ ہو رہے نا پونے بارہ کے ٹائم پر کوئی جوائنٹ وائنٹ مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسا فیل آیا ہے مجھے بھی کہ داریا گاو آسٹریلیا پہنچ گا ہے تھوڑی در پہلے تو ناغن کی کمنٹ سے کیا ہو رہی یہ باتیں ہیں لے جاؤ بھائی بشڈی کو بھی دوبارہ ایک دفعہ اور ایک دفعہ بھگا کے لے کرو پھر باندھ دینا اس کے بعد ایک کالی اب لگ بشڈی دوبارہ سے بشڈی جائے ساری بشڈیاں آپ کو میں نے دکھائیں کیک کر کے بھائی فبی کلیکشن آپ کے سامنے لش 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 بھائی بشڈیاں تو دیکھو کھاتا وہ بھی اندر وہ ایک ایک ورا کھاتا ایک ورا بشڈیوں کھاتا وہ بشڈے ہیں یہ بشڈیاں ہیں اس کے ساتھ میں پھر یہاں اس سائٹ پر جتنی بھال کھڑا بشڈیاں بشڈ ماشاء اللہ جی ایک اور دوبارہ سے آگئی بشڈی دوبارہ بھاکا کے لیے رانکس کو سٹریٹ میں نے دکھا نہیں سکا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بارہ پندرہ کی رینج نگینہ دکھائیں بارہ پندرہ کی رینج میں تو سارے نگین ہیں احسن تھا اس سے بلکہ اور بھی اچھے نگینہ آپ کو مل جائیں گے کیا پتا آپ کو وزٹ کرنا ہے بس فبی کلڑ فارم اور فبی کے پاس جو بچڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں تو چوائس کرنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے سب سے اچھی چیز جو ہے کہ فبی کا فارم ہو مطلب فبی کے پاس ویسے بھی لوگ میری اپنی اپروچ ہے اگر میں قربانی نبر ہوں اور میں اگر کسی بڑے فارم وزٹ کرنا ہوں تو میرے پاس آپشنز زیادہ ہونے چاہیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے تو فبی نے یہ آپشنز اپنے تمام لوگوں کے لئے اوپن رکھا ہے کیونکہ فبی کے پاس الحمدللہ کلیکشن میں کمی نہیں ہے جتنا کلیکشن یہاں کھڑا ہے اپنی بچولی کٹیگری کی گلابی بچڑیوں میں وہ شاید ہی کسی اور فارم پہ کسی بھی سیزن میں تیار کر کے سیل کیا جاتا ہے اور فبی سب سے بڑی بات پورا سال ہی اس چیز میں آگے آگے ہے کہ بچڑیاں آتی بھی ہیں قربانی میں لے بھی جاتے ہیں کچھ پلائیوں کے لئے کھڑی ہو جاتی ہیں پلائیوں کا فارم الگ کر دیا ہے الحمدللہ ان دو تین سالوں میں فبی نے اپنے آپ کو جس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ قربانی کا ایک پلائی والا بڑا الگ ہے بڑے کیٹیگری کا جو اے پلس کے مال بچڑے ہوتے ہیں وہ ایک الگ بڑے پر رکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظرے بس سے بچائے اس پورے کاروان کو چلانے کے لئے بہت زیادہ انویسمنٹ بھی لگتی ہے ٹائم لگتا ہے سب سے زیادہ ایفرٹس لگتے ہیں جو کہ فبی نے ہمیشہ کیا ہے کیٹل شوز ہوں یا پھر کہیں برینڈنگ کا کام ہو فبی آپ کو ہمیشہ اس لیے بھی نظر آیا کہ فبی کیٹل فارم جو نا وہ تمام شوکینوں کے میں کہتا ہوں صرف دل پہ نہیں ان کے دماغ پہ بھی جنہ ان کا پرپل کلر ہر بندہ جانتا یہ پرپل آرمی ہے میں کہوں گا شہباز صاحب والیکم السلام دوبارہ بچڑی کو لے کے جانا اور لے کر آنا کچھ فارمز کے کلر ہمیشہ یاد رہیں گے تو پرپل کلر جب بھی کبھی سامنے آئے گا تو فبی کا ہی نام ذہن میں ضرور آئے گا کیونکہ تمام شوکین جو فبی وزٹ کر کے جا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ فبی پہ جو نائٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سبحان اللہ اور ابھی نیکسٹ لائف شب جب بھی میرا ہوگا تو آپ وہ ضرور دیکھیں گے الحمدللہ بچڑی کو بھی باندھو اب میں آپ کو تمام بچڑی ایک دفعہ دکھاتا ہوں خود ہی جو جو بھی میں نے نکلوائی سب سے پہلے میں نے سب سے آخر میں میں نے بچڑی نکلوائی بلکہ کھانا ساتھ کھاتے ہیں اچھا بھئی چلو سانا کھانا ساتھ کھا لیں بھئی انشاءاللہ آپ لوگ آرہے ہو تو جو بھی آرہے ہیں وعلی کو مسلم یہ کوئی بچڑی میں نے نکھائی بہت ٹائٹ شہباز بھوک لگ رہی بسی میں پہنچ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھو سبحان اللہ یہ پرنٹ میں بہت اچھی کچھ دس پرنٹ دکھائیں حالانکہ پورا کلیکشن میں لائی میں دکھا نہیں سکتا ماشاءاللہ سے یہ البینو بچڑی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچڑا 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 دکھائی رہتا ہمیں تھوڑا سر رکھ رکھو ہمارے مرشد کلپ بہت مشہور یہ لال آنکھوں میں نیلی آنکھوں مالا لال میں لگ رہے تو یہ لال آنکھوں مالا یہ ہے البینو بچڑا یہ لال آنکھوں میں اگر اس کی آنکھیں رات میں بھی نہیں کھل نہیں سکی تو کھول بھائی بچڑا ماشاءاللہ اس کو دوبارہ چلا کے لگ رہا بہت اچھا چیرہ بھائی فیوچر گئے ویسے تو یہ بھی اس سال کا بچڑا نہیں لگ رہا مجھے اگلے سال میں جانا چاہیئے یار میں نے آقا کچھ کچھ مس کی ہے سوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس 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 ماشاءاللہ خوبصورت کیا حال ہیں ادنان میرے حال بلکل ٹھیک ہے آپ دیر سے آئے چیرہ کرنا بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نیکس چیر میں ہونا چاہیئے اس سال کا نہیں لگ رہا مجھے ماشاءاللہ 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 چیرہ اٹھا چیرہ اٹھا دوبارہ فل مستی میں بھائی چلو اس کو لے جاؤ لے جاؤ بھائی لے جاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا بچڑا 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 بھی دکھا دیا دوبارہ ہم نے بچڑیاں ریڈی کی تھی یہ دیکھ لو اس بچڑی پرنٹ میں بہت مزیدار ایسے پرنٹ ٹیکنے کو بھی کم مل رہے ہیں یہ بچڑی اب رہ گئی پانڈی میں دکھائی خوبصورت بچڑی بھائی بلال بلال بھائی یوسف بلال یوسف بھائی کیسے ہیں بھائی آمنا گیڑل فارم فبی کچھ کلیکشن آج میں دکھا دیا ویسے میں اب میرے لائیو سٹریمنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی میں اس سیزن کے اوپر جان بوجھ کے اس سال اس طرح سے کر رہا ہوں ویسے عموم آناؤنس کرتا تھا پہلے ساری چیز ہوتی تھی لیکن اس سیزن میں شاید اس طریقے کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں میری اپنی سوچ ہے اس معاملے میں چاہے وہ مارکٹنگ کو لے کے ہو چاہے وہ کسی بھی شوکین وہ کہتا ہم دو منٹ میں گرم کر دیں گے تو وہ بات ہے کہ تھوڑا سا محول سیٹ ہو کیونکہ اس دفعہ رمضان میں بہت زیادہ میں نے وزیٹ کم دیکھیں فارم کے اوپر اس کی بہت سے ریزن ستے سب کے سب فارمر بھی گیٹ اوپن نہیں کیے ریزن سب کی لائٹنگ کا کام سے لے کے چیز پھر بارش نے بھی کافی ان سرٹینیٹی رکھی تو بہت سی ریزن ہوتے لیکن میں نے کہا گیار اس دفعہ لائیو بھی سترہ سونے چاہیئے اچانک اور اچانک میں ہی مزا کچھ اور ہے ماشاء اللہ بچڑی سب سات آٹ نو دس دس مال آج بچڑی ملا کے دس ہوا ہے نو بچڑی آئی خیر جی یہ تھا لائیو اور اب ملتے ہیں کل کا لائیو کہاں ہوگا واتس بچڑی 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 سوائے میرے واتس اپ گروپ ہے واتس اپ میرے پیج کے اوپر جو نمبر ہے اس پیج پہ جا کے آپ نمبر کو پک کرنا ہے واتس کرنا ہے اور اس واتس پہ جو لنک آپ کو ملے گا وہ جو لنک ہے واتس اپ کا وہ پھر افیشل گروپ کلائے گا اور اس میں صرف informative کوئی ایسی چیز ہنٹ کے حساب سے ڈالوں گا تو آپ لوگ اپنے حساب سے سمجھ لیجئے کہ بھائی میں اگر چیز پوسٹ کی ہوگی تو آپ لوگ ضرور اپنے پاس ریکارڈ رکھے گا تمام قربانی لورز اس میں شامل ہوں ملتے ہیں اب کل کے لائف سٹریمنگ سیشن میں اور وہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کل ہی بتاؤں گا ڈیسائیڈ کل کروں گا اب ہی کیلئے جزت دو میرا ہاتھ بھی دگیا اور بارہ بھی بچ گئے میں اتفاق سے آج ملنے آیا تو جب بائی سے لیکن مجھے ایک طریقے سے بچڑیاں دیکھتے دیکھتے دل ہوا کہ کیوں نہ میں فبی کو بھی بتا دوں کہ ہم بھی راستے میں تھے اور دروازے کو بند کر بیٹھے رمضان میں کیونکہ کچھ تیاریاں چل رہی ہیں ہماری پوری ہو گئی ہیں تو لائیو آنا بنتا تھا چلے اللہ حافظ آج کے لئے پھر ملتے کل لائیو نوٹفیکشنز کھول لینا واتس اپ کا میں نے بتا دیا پیج پہ کمنٹس پہ جتنا زیادہ ایکٹیو رہو گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو نوٹفیکشنز پہنچ جائیں گے آج کے لئے زیادت دو اللہ حافظ